بندے بھی تو آئے نہیں بعض یا آئے سازش میں شامل سارا جانا ہے ہر سرے سرے کی کیلتے جا ہے اور پیاں ہے اور پیاں اور پیاں ہے اور پیاں ہے اچھ دنیا اخر بزگاں اچھ دنیا اخر بزگاں نچھ روزاں سورت نہیں لکھچاں نچھ روزاں سورت نہیں لکھچاں اچھ دنیا سورالا موسیقی 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 میں کاریباً ایک دور سال سے کر رہا ہوں تو خود ہی میں نے جتنا بھی سیکھا ہے وغیرہ وغیرہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور انٹرنیٹ کی مدد سے میں نے گھر بیٹھے بیٹھے سب سیکھ لیا ہے ہارڈ ورکنگ کی ہے لگ بگ دس دس بارہ بارہ گھنٹے میں پریکٹس کیا کرتا تھا اس طرح تو ملا مجھے لیکن مجھے گھر والوں نے یہ اپنی طرف سے کی کہ میں اس طرح کے ساتھ مل جول کر کام کر سکوں کیا میں سیکھ سکوں پروفیشنیلی اس کے لئے مجھے کیا اس کے لئے آل موست کوئی بھی پیرنٹ آلاؤو نہیں کرے گا کیونکہ آج کل کشمیر میں تھوڑی بہت نیکیٹو ٹھنگ بہت زیادہ ہے تو پھر بھی میں نے ایک پلیٹ فارم بیلڈ کیا جہاں کہ مجھے آج میرے گھر والے اچھا خاصا سپورٹ دے رہے ہیں مجھے بچپن سے ہی شوق تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی جیسے کہ ایک موقع کی تلاش کر رہا تھا کہ کب وہ موقع آئے گا اور میں اپنی جرنی سٹارٹ کروں گا جس لیول کی پلیٹ فارم کی ہمیں نیڈ ہے ابھی اس لیول کی پلیٹ فارم ہمیں مل نہیں رہے اور جس لیول کا کام ہمیں ملنا چاہیے آج کل کے آرٹسٹ کو بگنیر آرٹسٹ ہو اس ٹائپ کا کام ہمیں مل نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کہہ ساتے ہیں کہ ایک آرٹس کو اپنا آرٹ چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے پہلے پہلے نہیں دیا کرتے تھے گھر والے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ بٹ ابھی کیا ہے کہ میں نے اپنا ایک ایمپائر جو ہے بیلڈ کر لیا ہے میں نے اپنا ایک نام کما لیا ہے اپنے ٹاؤن میں اپنے گھر والوں کے بیش میں اور اس لیہا سے میری عزب بھی بہت زیادہ بڑھ چکے میں کافی زیادہ شوز بھی کر چکا ہوں تو گھر والے آج مجھے اچھا کاسا سپورٹ کر رہے جو میرا پہلا گٹار تھا تو وہ مجھے اچانک سے گفت میں ملا تھا تو اسی دن سے میں نے وہ پریکٹس وگرہ سٹارٹ کی تھی اس سے پہلا میرے ماں سیرے بھائی تھے ان کا نام میں نہیں باتانا چاہوں گا لیکن وہ گٹار بجاتے تھے اس ٹائم پہ تو میں بس ان کو دیکھ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت تھوڑی بہت مجھے انسپیریشن مل گئی ان سے اور میں جوٹ گیا کہ بھائی مجھے گفت چاہیے تو مجھے اگر خریدنا ہے تو گٹار ہی چاہیے یہ ظاہر سی بات ہے وادے کشمیر میں نوجوانوں کی بات کریں تو بہت زیادہ ٹائلنٹ میں بھرا ہوا ہے لیکن پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے پراپر کام اور پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک آرٹسٹ کو اپنا کام چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ سب بند کرنا پڑتا ہے پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے نوجوانوں تک میں یہی میسیج پہنچانا چاہوں گا کی نشہ صرف آپ کو سکون دیتا ہے اور یہ سکون آپ الگ الگ چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میرا سکون میرا میوزک ہے تو میوزک کے لحاظ سے میں اپنے سکون کو گین کرتا ہوں مجھے نیم شام کو اچھی آتی ہے ماشاءاللہ میوزک میرے لئے کسی نشے سے کم نہیں ہے اور میں آج کے نوجوانوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں سے دور ہی رہیں کیونکہ یہ آپ کی بربادی کا باعثہ بن سکتی ہے تو آپ کیونکہ ان کی طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھیں زیادہ سے زیادہ کام کریں مرکزی سرکار سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ ہمیں پلیٹ فار مسہ مہ یا کریں آپ یہاں آئیں سینسس کریں آپ یہاں کے یوت کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارا یوت جو ہے کشمیر کا یوت کتنا زیادہ ٹیلند ہے ہمارے یوت میں کتنا زیادہ ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے تو اگر ہمیں پلیٹ فارس مہ یا ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کام ملتا ہے اس لحاظ سے ہم انیمپلائیمنٹ کو ڈیجنریٹ کر سکتے ہیں اور نئی نئی ایمپلائیمنٹ کی طریقے نئی نئی سورس اک انکم ہمارے پاس آ جائیں گے جس کی مدد سے ہمارا یود جو ہے وہ باعثہ بن جائے گا کہ ہمارا کشمیر جو ہے ہمارا ہندوستان جو ہے زیادہ سے زیادہ